اسلام علیکم امید کرتا ہوں تمام دوست خیر و افیرز سے ہوں گے آج لائے آپ کے لئے ایک شارٹ سٹوری انسپائریشنل سٹوری کسی شخص نے بزرگ سے پوچھا کہ عزت اور زلت کے مقام کو کیسے پہچان کی جائے کسی شخص میں کسی فرج میں کیسے پتہ لگے کون سا شخص جو عزت اور ترقی کی طرف گامزن ہے اور کون سا تنزلی کی طرف گامزن ہے تو بزرگ نے اس شخص سے سوال کیا کہ کیا آپ نے کبھی کسی شخص کو پہاڑ پہ چڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو شخص نے جواب دیا جی بلکل دیکھا ہے تو پھر انہوں نے ایک سوال کیا کہ اس کے جسم کی کافیت کیا ہوتی ہے اس کے جسم کی پوزیشن کیا ہوتی ہے اس جن تو شخص نے جواب دیا جی جب وہ چڑھ رہا ہوتا ہے پہاڑ پہ تو اس کیا جسم آگے کی طرف جھکا ہوتا ہے سر اس کا جھکا ہوتا تھوڑا سا اور پھر اس بزرگ نے سوال کیا کیا آپ نے کبھی کسی شخص کو پہاڑ سے اترتے ہوئے دیکھا ہے جس پہ اس شخص نے جواب دیا جی بلکل دیکھا ہے تو پھر انہوں نے سوال کیا کہ اس کے جسم کی پوزیشن کیا ہوتی ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کا جسم پیچھے کی طرح تھوڑا سا اکڑا ہوا ہوتا ہے اور گردن بلکل سیدھی ہوتی ہے تو اس پہ بزرگ نے جواب دیا کہ جب کبھی کسی شخص کو جھکے ہوئے پاؤ اس کی جسم کو جھکے ہوئے پاؤ تو سمجھ جانا کہ وہ شخص ترقی بلند مقام بلند رتبے کی طرف گامزن ہے اور ترقی کی رہا پہ گامزن ہے وہ اور جب کبھی کسی شخص کے جسم کو اکڑا ہوا پاؤ تو سمجھ لینا کہ وہ تنزلی کا شکار ہے اور آپ نے اس سے یہی کرنا ہے جس شخص کو جھکے ہوئے دیکھو تو اس کی پیروی کرنا وہ بلند مرتبے اور بلند مقام کی طرف گامزن ہو سکتا ہے اس کی پیروی کرو اور ایسے شخص سے اجتناب کرو اور ایسے شخص سے عبرت حاصل کرو جس جو اکڑ کے چلتا ہو جس کی جسم میں اکڑا ہاتھ موجود ہو تو میرے دوستو یہ آپ پہ depend کرتا ہے آپ نے اپنی لائف کو کیسے سپنڈ کرنا ہے اور ترقی کی رہا پہ کیسے گامزن ہونے ہے امید کرتا ہوں آج کی اس شارٹ سٹوری سے آپ کو انسپیریشن ملے گی اگر کچھ آپ کو لیسن ملے کچھ آپ کو موٹیویشن ملے اس شارٹ سٹوری سے تو ہمیں لائک شیئر کمنٹس میں ضرور اگاہ کیجئے گا امید کرتا ہوں تمام دوست اس کو اپنی لائف میں اپلائے کریں گے اور اپنا دھیر سارا رکھئے گا خیال اور مجھے رکھئے گا دعاوں میں یاد اللہ حافظ